جائے سائیں جی دی ربک جائے سائیں جی ساسٹو چھاسی ایس اے افیشیل چینل دے نال جڑی ہوئی ہر ایک نیک رون سلام ہے نگا سواگت ہے چینل دے پہلی بری آئے ہو تا چینل سبسکرائب کرو بیل آئیکن نو ضرور دباؤ تاں کے تونوں اون والی ویڈیو دی جو اپڈیٹ ہوں ملتی روے جی کہنے رہے ہیں کہ ایک دن ابول مزفر بادشاہ سی جو وہ بڑھائی کہنے دے ظالم بادشاہ سی تیو ایک دن حضور گونس دے سامنے پیش ہویا تیو انہیں کہا کہ حضور میں آج کوئی کرامات دیکھنا چاہوں دا انہوں بادشاہ ظالم سی پر وہ دیکھنا چاہوں دا سی تاں کے انہوں یقین ہو جاوے حضور گونس آزم تھے کیونکہ سارے کہنے دے والی ہیں پیران دے پیر ہیں تاں حضور گونس نے کہا کہ کی توں کی دیکھنا چاہوں دا دس آخر توں کی دیکھنا چاہوں دا تاں کے اندے اس وقت تاں اراک دے وچھا سیباں دا موسم نہیں سی سیب اندے نا اپل ہونا دا موسم نہیں سی تاں کے اندے حضور نے اپنے دو میں ہاتھ اوپر کر کے دو سیب کہنے ہوا وچھوں فر لے تاں کے اندے لو دو سیب آگئے ایک توں رکھ لے تے ایک اسی رکھ لیں دے تاں جدو حضور گونس نے جڑا سیب رکھیا جدو انہوں کٹیا نا تا او سیب دے وچھوں بڑی خوشبو آ رہی سی بڑا مٹھا سی پر کہنے دے جدو بادشاہ نے سیب کٹیا نا اس وچھوں کیڑے نکل گئے ذرا گوھر فرمانا کیونکہ جدو بھی کوئی ظالم بادشاہ ہویا ہے یا کوئی ظالم ویکتی ہویا ہے تا جے کدیو انہ دے تربار دے وچھ حاضر ہویا ہے تاں کوئی نہ کوئی رنگ حضور گونس نے دکھایا ہے تاں کے انہوں سے دہ رہا فر لبے ہو انہوں جدو بادشاہ نے سیب کٹیا تاں انہوں دے وچھوں کیڑے نکلے انہوں بادشاہ تاں پہلے ہی حران ہو گیا کہ سیب دا موسم نہیں ہے ایتھے کوئی درخت نہیں ہے حضور گونس نے جو دیکھنا ہے ہاں سے کرامہ دیکھنی چھوڑا نے دکھاتی کہنے حضور گونس نے دا سیب ہوا چوئی پھڑ لے جڑا اپنا سیب سی گئے کاپرا کھلے کون دے تاں کہنے جدو حضور گونس نے اپنا کٹیا تاں او دے وچھو خوشبو آ رہی ہے جدو کھا دا گیا تو وہ بہت مٹھا سی پر جدو ہون بادشاہ نے اپنا سیب کٹیا ندو چو کیڑے نکلے تو وہ بڑا حران ہویا پہلا ہی حران سی پریشان ہوں لہا پہ اوتھے بیٹھا کہنے کی حضور گونس نے سیب دتا ہو چو کیڑے نکل آئے یہ کتا ہو ساکتا ہے تاں حضور گونس کہنے دے سیب اسی دے نو دتا ہے جو تک ساڑے ہاتھ ویج سی اے وی خوشبو دار سی اے وی مٹھا سی پر بادشاہ تو ظالم ہے لوک کا دے اوتھے ظلم کردہ ہے تے اے تیرا ہاتھ لگن کر کے سیب نو کیڑے پہ گئے ہیں سیب جو مشکان لگ پہی ہے تے تیرے ویچوں کی نی مشکان دی ہوئے گی اخیرت دے ویچ تین نو کی دا کیڑے پہن گئے ہیں جدو حضور گونس نے ایک اللہ کیا تھا وہ بادشاہ تھا پھر اکھاں جڑیاں سے وہ کھل گیاں بابا جی کہنے دے کہ اوستو بعد وہ بادشاہ جڑا سی ابول مجھ فر وہ صحیح رستے پہ گیا سی سو حضور گونس نے انہوں ایس طریقے نہ سمجھایا کہ کھا کھا دے تے توں سیب نو ہاتھ لیا ہے اوہ دی رہمتہ بڑے سیب نو ہاتھ لیا ہے اوہ دے چمی کیڑے پہ گئے تے تیرا آخر اخیرت کے دا ہوئے گی سوچ ذرا ایتے وچار کر سو اسی لیے کہنے دے کدے بھی کسیتے ظلم نہ کرو کوئی کمزور ہے یا کسیت اسی اوڈے دے ہیں تو اپنے نیچے جے کوئی بھی ہے تو انہوں کدے بھی ایتا تانگ نہ کرو پریشان نہ کرو نیتا اوہ دے رنگان دا اوہ ہی جاندہ ہے بابا جی کہ کڑے رنگ بے چور آزئی ہے سو سارے انہوں سلام ہے خوش رہو عباد رہو چڑ دی کلچ رہو اپنیاں دعا ماں چے یاد رکھنا جی ایسا ہی جی دی سلام یا میرا یا غوصلے آزم دستگیر جی